اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد الطاق مستنیت گورنمنٹ طبیہ کالیج بھاوٹ بور ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے میدے کی گینس اور تضابیت کی حوالے سے آج میں آپ کو گریلو ایک ٹوٹ کا بتانا چاہتا ہوں جس کا بہت ہی زبردست ریزارٹ ہے بادمزاجی کے حوالے سے چکر آنا گبرہت کا ہونا یاد داشت میں کمی موہ میں دانے یا موہ میں چھالے کا پیدا ہو جانا قبض کی شکایات اور بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا یا لو ہو جانا اس قسم کی جو بھی علامات ہیں ان کے لیے اس ٹوٹکے کا استعمال بہت ہی کارامت ثابت ہوتا ہے یہ نقصہ ایک سادہ حیثیت رکھتا ہے جسم میں میدہ اگر ٹھیک ہو تو ہر طرف بہاری بہار نظر آتی ہے اور اگر کوئی میدے کا مسئلہ ہو تو اچھی خاص زندگی عذاب بن جاتی ہے بیماریوں کا آواز میدے سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے میدہ خراب ہوتا ہے پھر بلڈ پریشر اور پھر دماغ پر گینس چڑے گی اور ایسے ہی یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر میدے کی شکایت ہو تو فوراں میدے کا علاج کروانا چاہیے میدے کو ٹھیک رکھنا چاہیے اگر آپ کا میدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے اگر میدہ خراب ہوگا تو قبض کی شکایت ہوگی تو اس وقت آپ کے جسم کے اندر تبدیلیاں بھی پیتا ہونا شروع ہو جائیں گی اور بیمارییں بھی حملہ کرنا شروع کر دیں گی گینس تضابیت اور بد ازمی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک گریلو آسان ٹھوٹکہ ہے جو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کا بہت ہی زبردست آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کو جو بنانے کا جو طریقہ ہے آپ نے کالی میرچ لینا ہے کالی میرچ کو صاف کرنے کے بعد اس کا آپ نے پوڈر کر لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے ادرک لینی ہے ادرک کو آپ نے خوش کرنا ہے ادرک خوش کرنے کے بعد اس کا بھی آپ نے باریک پوڈر بنا لینا ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے چھوٹی علاچی لینی ہے چھوٹی علاچی کا بھی آپ نے یہ پوڈر بنا لینا ہے یہ کالی میرچ کا پوڈر آپ کا الگ ہوگا ادرک کا پوڈر آپ کے پاس الگ ہوگا اور چھوٹی علاچی کا جو پوڈر ہے وہ بھی آپ کے پاس الگ ہوگا ان تینوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا الگ الگ رکھنا ہے اس کا جو لینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے کالی میرچ کا پوڈر آپ نے لینا ہے تقریباً دو گرام ادرک کا پوڈر بھی آپ نے لینا ہے دو گرام اسی حساب سے آپ چھوٹی علاچی کا پوڈر لیں گے ایک گرام یہ آپ کی ٹوٹل مقدار خوراک ہو جائے گی پانچ گرام کیونکہ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ بھی پانچ گرام ہے کالی میرچ کا پوڈر دو گرام ادرک کا پوڈر دو گرام چھوٹی علاچی کا پوڈر ایک گرام تو ہاف بھی کر سکتے ہیں ایک گلاس آپ نے نیم گھرم پانی کر لینا ہے اس میں اس پوڈر کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب مکس ہو جائے تو اس کو آپ نے نوش فرما لینا ہے یہ آپ دن میں دو بار صبح اور شام آپ دنے پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں ایک ٹائم اگر آپ نے پینایا ہے تو آپ ایک ٹائم بھی پی سکتے ہیں اس کو آپ ٹوٹل بیس دن تک مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ جو میں نے پہلے آپ کو علامات بتائی ہیں اس قسم کی جو بھی علامت ہوگی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور میدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی جب آپ کا میدہ ٹھیک ہو جائے گا تو جو موں میں دانے بنے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے قبض کی شقائد بھی ٹھیک ہو جائے گی بلڈ پریشر اگر ہائی ہو رہا ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا گبرہات جو ہر وقت میدے کی خرابی کی وجہ سے اکثر گبرات ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور چکر آنا بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ بلکل ہی آپ گھر میں اسے بلکل آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی افاقہ نہ ہو تو آپ کسی بھی اچھے موالد کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ